السلام علیکم زردہ چاول سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن ان کو بنانے کا خاص فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ چاول گھر میں بناتے ہیں تو چاول ہمارے سخت ہو جاتے ہیں اوائل کم ڈالے تو ہمارے چاول رکھے رکھے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم چینی کم ڈالے تو زردہ کھانے کا مزہ نہیں آتا اور اگر ہم چینی وغیرہ زیادہ ڈال دیتے ہیں تب بھی زردہ کھانے کو بلکل دل نہیں کرتا تو آج میں بلکل شادیوں میں بننے والا دیگی سٹیل سے یہ زردہ آپ بناؤں گی وہ بھی پرفیکٹ سیکریٹ کے ساتھ تو آج انشاءاللہ یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کا زردہ بلکل دیگی ٹیس کے ساتھ بنے گا جس کو کھانے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ زردہ آپ نے گھر میں بنائے ہے یا کسی شادی سے یہ زردہ آیا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور پیارا سا کمرس کرنا مت بولے گا زردہ چاول بناتے ٹائم ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم رائس کون سے لیں تو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گی کتنی چیزیں ڈالنی ہے کتنی مقدار میں ڈالنی ہے انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا زردہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے یہ ایک کلو لیے ہیں چاول چاول جو ہوتے ہیں جو ہم نے جو سیلا چاول ہوتے ہیں زردے کے لیے یہ خاص چاول ہوتے ہیں جب بھی یہ پریشیز کریں تو آپ دکاندار کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ زردہ بنانا ہے تو وہ چاول جو ہوتے ہیں وہ سخت سے ہوتے ہیں اور گولڈن کلر کے ہوتے ہیں تو آپ وہ والے چاول لیجئے گا چاولوں کو ہم نے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے پہلے بگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں اب ہم ان کو وائل کریں گے وائل کرنے کے لیے ہم نے پانی کھلا سار ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پانی کو وائل بھی آ چکا ہے اب ہم اس میں خجوریں ایڈ کر دیں گے تقریباً دس سے بارہ دت جو ہم نے اس طریقے سے درمیان میں سے کٹ کر کے ڈال دی ہیں اگر آپ خجوریں نہیں ڈالنا چاہتے آپ چھوارے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے چاول بھی ایڈ کر دینے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد بلکل آپ ہلکے ہاتھوں سے ایک بار مکس کر لیں بہت زیادہ چمچ نہ چلائیے گا اب ہم چاولوں کو 98% یعنی آپ 100% ہی کہہ لیں کہ چاولوں کو گلا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے چاول ہمارے گل چکے ہیں اب ہم پانی سے الگ سے سٹینر کی مدد سے نکال لیں گے یہاں یہ چھوٹی سی ٹپس ہے کہ اگر ہم چاولوں کو اچھے طریقے سے بوائل نہیں کریں گے تو تب بھی ہمارے چاول اچھے نہیں بنیں گے تو آپ چاولوں کو 98% گلا لیجئے گا اچھا جی زردہ کو بنانے کے لیے تقریبا ہم نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ اوئل شامل کر لینا ہے اور باقی ہم بعد میں ڈالیں گے آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہم کس وقت ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہمارے چاول روکے نہیں بنیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں چینی ہم کتنی شامل کریں گے کچھ لوگ 1 کیجی چاول ڈالتے ہیں اور 1 کیجی ہم اس میں چینی شامل کر لیتے ہیں اگر ہم چینی زیادہ ڈال دیں گے تب بھی کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو اگر ہم کم ڈالیں گے تب بھی کھانے کا مزہ نہیں آئے گا تو اب میں آپ کو بتاؤں گی پرفیکٹ طریقہ ہے پرفیکٹ میجرنگ ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ زردہ بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا نہ یہ زیادہ میٹھا ہوگا اور نہ زیادہ یہ پھیکا ہوگا تو آپ اس میں تقریباً 3 پاکے قریب چینی شامل کر لیں اب ہم آئل کے اندر چینی کو بہت اچھے طریقے سے ایک بار اس طریقے سے مکس کر لیں گے چینی کو گھی کے اندر ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب جی یہاں باری آ جاتی ہے پانی ڈالنے کی تو آپ پانی بہت زیادہ یہاں نہ ڈالیے گا صرف اور صرف ایک کپ پانی آپ شامل کر لیں اب ہم نے چینی کو ملٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تب تک ہم نیکس کام دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کلر کیسے ڈالتے ہیں کلر ڈالنے کے لیے یہ ہم نے اورنج فوڈ کلر لیا ہے دو چھٹکی اسی طریقے سے ہم ریڈ لیں گے دو چھٹکی تمام کلروں میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر لیں گے اور اچھی طریقے سے ہم کلر کو مکس کر لیں گے کلر مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً دو سے تین تین چمچ اس میں چاول شامل کر لیں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے تھے یہ ہم نے تقریباً تین سے چار چار چمچ چاول کی کلر میں ڈال دیئے ہیں اب ہم ان کو سائیڈ پر کریں گے اب ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ چینی ہماری اچھے طریقے سے میلٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ چینی کافی حد تک اس میں سے میلٹ ہو چکی ہے چینی جب میلٹ ہو جائے تو ہمیں چاس بنانے کی ضرورت نہیں صرف اور صرف ہم نے چینی کو میلٹ کر کے لینا ہے اچھا جی چینی جب ہماری میلٹ ہو جائے تو آپ اس میں چاول شامل کر لیں جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے تھے پانی آپ مکمل ڈرین کر کے ڈال دیئے گا ہلکے آتوں سے اس طرح مکس کر لیں اب ہم اوپر سے کور نہیں کریں گے بلکہ ہم اسی طریقے سے پانی کو ڈرائے ہونے دیں گے اب ہم اپنی من پسند کے ڈرائے فروٹ اس میں شامل کر لیں گے ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے بادام کشمش ناریل کاجو ٹوٹی فروٹی پستے اب بالکل ہلکے آتوں سے ہم اس طریقے سے مکس کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کافی حد تک اس میں پانی موجود ہے جب تک پانی مکمل اس میں سے ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو دم لیں لگائیں گے یہی چھوٹی سی سیکرٹ ہوتے ہیں اگر ہم فالو کر کے بناتے ہیں زردے کو تو کبھی بھی ہمارا زردہ خراب نہیں ہوگا تو ابھی جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ اگر ہم پانی چھوڑ دیں گے تو تب بھی ہمارے یہ چاول ساخت ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کافی حد تک اس میں سے پانی ڈرائے ہونے لگا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ابھی کافی حد تک پانی موجود بھی ہے اور کافی حد تک ڈرائے بھی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو مزید دو سے تین میٹ پکا لیں گے یہاں ہم سب سے پہلے کیا غلطی کرتے ہیں کہ اگر ہم چاولوں کو ایسی دم لگا دیتے ہیں تو دم لگانے کے بعد یہ مزید پانی چھوڑ دیتا ہے اور چاول ہمارے سخت ہو جاتے ہیں یہ یہاں بالکل آپ نے خیال کر لینا ہے کہ پانی مکمل ڈرائے کر کے ہی دم لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پانی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم فلیم سلو کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کلر والے چاول مکس کیے تھے پہلے ہم نے یلو کلر ڈال دیا ہے اب ہم ریڈ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم گرین ڈال دیں گے یہ جو ہم نے کلر ڈالے تھے چاولوں کے اندر اس کو آپ نے مکمل پانی کو خوشک کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چاول ڈالنے ہیں کچھ ڈرائے فروٹ ہم نے درمیان میں شامل کر لیے تھے اب ہم گارنش کے لیے یہ ڈرائے فروٹ اوپر ڈال دیں گے اب ہم نے جو تھوڑا سا آئل بچا لیا تھا آدھے کپ کے اندر سے تو وہ ہم تھوڑا سا آئل اوپر ڈال دیں گے ٹوٹل ہم نے صرف اور صرف آدھا کپ گی کا یوز کی ہے اگر آپ تھوڑا بہت زیادہ بھی گی ڈال دیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے صرف ایک کلو میں آدھا کپ ہی گی کا یوز کی ہے اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا اوپر ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول ایک دم کھلے ہوئے بنے روکھے نہ بنے اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اور نیچے ہم توا رکھ دیں گے تاکہ ہمارے چاول جلینا پہلے کہ ہم پانچ میٹ فلیم تھوڑی سی تیز رکھیں گے اور پھر ہم نے یہ تھوڑی سی فلیم کو ایستا کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ فلیم ہم نے بالکل سلو کر دی ہے درمیان میں ہم نے توا ضرور رکھنا ہے اس سے ہمارے چاول جو ہوتے ہیں وہ جلتے نہیں ہیں اور اب ہم کیا کریں گے لو آج پر تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ دم لگا دیں گے چاولوں کو دم لگائی ہوئے ہمارے دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم بالکل ہلکے آتوں سے چاولوں کو مکس کر لیں گے بہتی پرفیکٹ کلر میں یہ ہمارے چاول بنے اور ایک دم یہ کھلے کھلے چاول بنے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ تمام کلر کو ہم نے مکس کر لینا ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ زردہ ہمیشہ گھری میں بنائیں گے تو مجھے یقین ہے جو زردہ نہیں بھی بنا سکے گا وہ بھی میری اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد پرفیکٹ شادیوں والا زردہ گھر میں بنا لے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس اسے لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادھی گئے بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور نئی ریسپی شیئر کرتی رہوں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ